آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ہیلڈی ڈرنک خربوزے کا ڈرنک آج ہم بنانے والے ہیں وہ بھی یونیک سٹائل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہیلڈی ڈرنک وہ بھی یونیک سٹائل سے اور ہیلڈی ڈرنک ہم کس طرح سے بنائیں گے ہیلڈی ڈرنک ہم بنا رہے ہیں خربوزے سے تو ہیلڈی ڈرنک بنانے کے لیے میں نے خربوزہ لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا اس کے میں نے پیس کر لیا ہے اور میں نے تخ ملنگا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ چینی لیا ہے میں نے چار کھانے کے چمچ اور آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ اس میں سفید نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ہیلڈی ڈرنک میں کالا نمک بہت ہی اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کائے گا تو ہیلڈی ڈرنک بنانے کیلئے اب ہم خربوزہ ایڈ کر رہے ہیں بلینڈر جار میں اور ہم اس کو چھلکے کے ساتھ ہی ایڈ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس میں میں نے کارٹ لیا ہے چھلکہ ہم خربوزہ کا نہیں اتاریں گے کیونکہ جب ہم اس کا چھلکہ اتارتے ہیں تو اس کی ساری ہزائیت جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس لیے ہم چھلکے کے ساتھ ہی خربوزہ کا بہت ہی ہیلڈی ڈرنک بنا رہے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چینی چار کھانے کی چمچ میں نے چینی کے لیے ہیں اور آپ ہسپے زائی کا چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ خربوزہ کا ہیلڈی ڈرنک جب آپ کو گرمی لگی بھی ہوتی ہے تو تب آپ اس کو بنا کے پیئیں گے تو یہ بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی ہیلڈی ہوگا آپ کے لیے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالا نمک کالا نمک بینے آدھا چائے کا چمچ لیے ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی ہیلڈی ڈرنک کے چار گلاس میں بنا رہی ہوں اور اگر آپ نے اس سے زیادہ بنانا ہو تو پھر آپ خربوزہ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں من کے کونٹیٹی اس کی آپ ڈبل کر لیں گے تو چار گلاس میں بنا رہی ہوں ہیلڈی ڈرنک کے اور میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے ایک گلاس اور اب میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے ہمارا زیادہ کر دے جہا ہے وہ بلینڈ ہو جو کیونکہ ہم نے اس کو سلطہ نہیں مطارا تو اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتی ہے کہ کتنی اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو ایڈ کریں گے جگ میں کتنا ہی زبردست سا ہمارا ہیلڈی ڈرنک تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے گرمی میں یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تخملنگا ایک کھانے کی چمچ کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ بھگو کے رکھ دیں اور اس کے بعد یوز کریں تو تخملنگا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اچھ سے اب میں مکس کر رہی ہوں اگر آپ اس ہیلڈی ڈرنک میں کوئی بھی کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شربت ایڈ کرنا چاہتے ہیں فلیور کیلئے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح سیمپل طریقے سے بنا کے پیئیں گے تو اس کا ایک اپنا الگ سا ٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوگا تو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے ہیلڈی ڈرنک اب ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جلدی جس پانچ منٹ میں ہم نے اتنا ہیلڈی ڈرنک دیار کیا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کممنٹس کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی